سندگی میں کچھ سیکھو یا نہ سیکھو مگر لوگوں کو پہچاننا ضرور سیکھو لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بالکل ٹک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کر جئے گا نماز ہم پر فرضے سب سے پہلے پلسطین والوں کے لئے دعا کے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پلسطین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ہماری دعاوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک اپنی غیب سے ان کے لئے آسانیاں فرمائے آمین یارب العالمین اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی سب سے پہلے نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کیا رییکشن آج کی رییکشن میں سب سے پہلے ہم تارا کی اوپر بات کریں گے کیونکہ تارا کی موموس اتنا فیمس ہو چکے ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں اور اس موموس کے نہ کھانے کی وجہ سے تارا نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اتنا بڑا ڈیسیشن لے لیا کہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل ٹرپ کینسل ہو رہا ہے صرف موموس نہ کھانے کی وجہ سے اتنی دکھی اتنے شکوے شکایت مطلب آدھی رات کو بارہ بجے ایک بجے یا اگارہ بجے تارا کو زید چڑھا کہ مجھے موموس کھانا ہے اور موموس کی جو چیزیں ہوتی بنانے بنانے کی میں نے تو زندگی میں کبھی موموس بنائے نہیں اور صاف بات بنو مجھے بالکل پسند نہیں میری جو سسٹر چھوٹی اس کو اتنا پسند ہے موموس کی میں کیا بتاؤں لیکن مجھے سخت نفرت ہے مجھے سچ میں نہیں اچھا لگتا اس کا نہ ٹیسٹ نہ ذائقہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے موموس کا تو موموس نہ ملنے کی وجہ سے تارا نے اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیے تارا اتنی دکھی ہو گئی جو سبر والی عورت ایک مثال بنی ہوئی یہ یوٹیوب کے اندر کہ ان کے اوپر اتنی بہتان لگ گیا ان کے کرکٹر پر بہتان لگ گیا ان کے بچوں پر لوگوں نے انگلی اٹھائی لیکن اس عورت نے کچھ نہیں کیا اور ایک موموس ایک موموس نہ ملنے کے ویسے اس عورت نے اپنے شہر کے لیے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ سوچنے لگی کہ ہاں مجھے اب الگ ہو جانا چاہیے تو تارا سے میں یہ کہوں گی تارا 24-7 آن لائن آپ آرڈر کر سکتی ہے آپ آرڈر کر دیتی موموس آپ کے گھر میں پہنچ جاتا اگر آپ کو ایسا لگ رہا تھا اگر آج میں نے موموس نہیں کھایا تو مجھے کچھ ہو جائے گا میں بیمار ہو جاؤں گی یا میں تڑپ رہی ہوں یا تڑپ جاؤں گی جو بھی آپ کے اندر حلچل مچ رہی تھی تو آپ آن لائن آرڈر کر دیتی موموس مانگا لیتی اچھا اس سے پہلے بھی تارا کو ایک بار ایشو ہوا تھا گھر میں سمان نہیں تھا کراچی میں جب تھی اور ساجد کاؤسر کے پاس گئے تھے گاؤں میں پتہ نہیں کون سا ڈراما کرنے کے لئے گئے تھے اللہ ہو آلم ہاں اس وقت وہ گاؤں میں تھے اور تارا بلکل مجبور ہو گئی تھی کہ میں کہاں سے سمان مانگاؤ پھر کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ آن لائن آرڈر کر دے پھر تارا کو پتہ چلا اچھا آن لائن آرڈر کرنے سے بھی سمان آتا ہے لیکن اب تو آپ اسلام آباد تک چلی گئی ہے بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آن لائن آرڈر کر کے چیزیں منگا سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ اتنی انوسنٹ رہ گئی ہے آپ کو انتباری میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ آن لائن آرڈر کیسے کرتے ہیں کیسے چیزیں منگواتے ہیں تو آپ مصطفیٰ کو بول دیتی وہ آپ کے لئے آرڈر پلیس کر دیتا مجھے تو بڑا دکھ ہوا تارکی باتیں سن کر مطلب یہ تو خود کو بڑا سبر والی کہتی ہے یہ تو اتنی بڑی سبر والی ہے کہ سوچ سوچ کے ہم بھی کئی بار پریشان ہو جاتے کہ اتنا سبر اس عورت نے کہا سے لے کر آئی جس کی عزت پر اس کی سگی بہن نے تحمد لگایا بہتان لگایا کہ یہ سعودیہ یہ کر کے گئی وہ کر کے گئی پھر بھی یہ خاموش جس کی معصوم سی بچی چھوٹی سی آیت پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگے کہ یہ ایسی ہے مطلب میں وہ سب نام لینا نہیں چاہتی آپ سب کو پتا ہوگا میں کیا کہہ رہی ہوں پھر بھی اس عورت نے اپنی بچی کے لئے بھی آواز نہیں اٹھایا آج ایک موموز نام ملنے کی وجہ سے جینے مرنے کا ساتھ ہوتا ہے میاں بیوی کا اس میاں سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا چلیے اب ریل بات بتا دیتے ہیں کہ آخر تارہ کو دکھ کس بات کا ہے تارہ کا کہنا ہے وہ بڑی لکی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شہر پر راج کرتی ہیں اور اپنے شہر کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی ان کے شہر تیرہ سال کی محبت سے شادی کرتے ہیں اور تارہ کا ماننا یہ بھی ہے جو عورتیں اپنے ہزبنٹ پر راج کرتی ہیں وہ اپنے ہزبنٹ کو جب جہاں مرضی لے جاتی ہے تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی تارہ آپ دونوں بہنیں جو ہیں بہت لکیے بہت لکیے جس طرح آپ پر بہتان لگاتے ہوئے آپ کی بہن دنیا کے سامنے آئے اپنے شہر کے بارے میں باتیں بتائے اگر کوئی اور غیرتمند مرد ہوتا اگر کوئی اور غیرتمند مرد ہوتا اس جگہ پر وہ کبھی بھی آپ کی بہن کے ساتھ اس ٹائم خوش نہیں رہتا اور اس طرح مو نہیں دکھاتا دنیا کے آگے کیونکہ مرد کے اندر بہت ہی گو ہوتی ہے سلف رسپیکٹ ہوتی ہے جو عورتیں جو بھیویاں ان کو اس طرح بھرے بزار میں بدنام کر دیئے تو سارے دنیا کے سامنے بدنام کیا آپ لوگوں نے اپنے شہر کو اپنے اپنے طریقے سے تو وہ کبھی بھی اس عورت کے ساتھ نہیں رہتے یہ میرا ماننا یہ میں جانتی ہوں روم کے اندر اپنے شہر کو بھلے گالی بھی ایک دے دو نا وہ سن لے گا لیکن جب دنیا کے سامنے یا گھر والوں کے سامنے یا باہر کسی کے سامنے اس کی عزت خراب کرو گے نا وہ کبھی بھی اس بیوی کو دوبارہ ایکسپٹ نہیں کرے گا لیکن آپ دونوں بہنیں بہت زیادہ لکی ہو آپ کیسے خود کو ان لکی کہہ رہی ہو اور آپ نے آپ نے جو سیکنڈ لف میریج تیرہ سال کی محبت کو لے کر اپنے شہر کو سال بھر گالی کلوایا علاوہ تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ خود بھی نہیں رہتا خود بھی ایسے بیوی کے ساتھ نہیں رہتا جو بیوی ایک شادی کو لے کر ایک شادی جیسے پاک رشتے کو لے کر دیکھیں پہلے تو آپ کے شوہر نے 99% سب کا کہنا ہے میں بھی یہ مانتی ہوں کہ شادی نہیں کیا ہے ایک ڈراما ہے چلو پھر بھی اگر آپ کہتی ہو تو مانتے ہیں شادی کر لیا شادی کرنے کے بعد خود آپ نے کروایا سمان تیار کیا جوڑے تیار کیا سیوف کرنے آرپورٹ تک گئی اور اس کے بعد آ کر جو آپ نے ڈراما کیا یوٹیوب میں بیٹھ کے رونا دھونا بچوں کا غم دکھایا کوئی بھی مرد اس طرح برداشت نہیں کرتا اگر سچ میں ریل میں ایسا کچھ ہوا ہوتا نہ اجگر برداشت کرتا نہ ساجد برداشت کرتا مجھے پتا ہے میری باتیں سب کو کڑوی لگے گی لیکن حقیقت یہی ہے اگر دماغ سے آپ سوچیں گے تو آپ لوگ کو اس بات کا سمجھ آئے گا کہ مرد کو کبھی بھی اتنا زلیل کرنے کے بعد وہ مرد اس بیوی کے ساتھ کبھی رہی نہیں سکتا نہ وہ کبھی رہے گا بیوی کیا اس کو چھوڑی گی وہ پہلے اس کو چھوڑ دے گا آپ لوگوں نے اتنا زلیل کیا اتنا ننگا کیا اپنے شہروں کو لیکن دیکھیں وہ آپ کے ساتھ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اس کا یہی مطلب ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اگر بڑ آپ لوگ کے پیچھ کبھی بھی آپ لوگوں نے جس طرح اپنے شہروں کو غلام بنا کے رکھا ہوئے ہیں کوئی مرد اس طرح غلام نہیں بنتا ہے کہ کبھی بھی آؤ اور گاڑی نکال کر چلے جاؤ نہیں ایسا نہیں کرتا ہے کیونکہ آپ لوگ کی ہزبنٹ جو ہے وہ بیکارے نکمے ہیں وہ کام کچھ کرتے نہیں ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے نورمیلی ہزبنٹ جو ہے بچارے صبح کام کے لیے جاتے ہیں شام کو لوٹ کر آتے ہیں تھکے ہارے تھکے ہارے آ کر کبھی بی بی بچے کو گود میں لے کے اٹھا کے ڈرائیور بن کے نہیں نکلے گا آدمی ہمارے گھروں میں بھی ہم باہر جاتے ہیں گھومنے پھننے بھی جاتے ہیں لیکن پتہ کیا ہوتا ہے ہر گھر کا ویکنڈز میں جب آدمی کی آف ڈے ہوتا ہے آفیس سے چھٹی ہوتی ہے کام سے چھٹی ہوتا ہے اس دن وہ بی بچوں کو لے کر گھومنے جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے ویکنڈز میں اور ہمارے اندر خود اتنا انسانیت ہے آپ لوگ کی طرح آدمی گھر میں آتے ہیں کہ گاڑی نکالو چلو مجھے لے کر کبھی ادھر چلو کبھی مارکٹ چلو ہم میں خود انسانیت ہے ہم خود بھی اس طرح نہیں بولتے ہیں اور اگر ہم بولیں بھی تو وہ منع کر دے گا ہنڈرڈ پرسنٹ منع کر دے گا کیونکہ ایک انسان تھکا آرہا صبح کا نکلا شام کو گھر آتا ہے نا تو اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے شوہر تو اتنا آپ کا بات مانتے ہیں اتنا آپ کا بات مانتے ہیں میں کہتی ہوں ہر آدمی اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بیچارہ کبھی اس بچے کو چھوڑ رہا ہے ٹیوشن کبھی اس بچے کو سکول چھوڑ رہا ہے کبھی اس کو گیم کے لیے کہیں سٹیڈیم چھوڑ رہا ہے پھر آپ کو لے کر بزار ادھے اور ادھر 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 گھوم رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا آدمی جو ہے اتنا بھی فری نہیں ہوتے ہیں ہاں نئے نئے کپلز جو ہوتے ہیں یا چھٹیے پر ہوتے ہیں ویکشن پر ہوتے ہیں تو ان کا گھومنا پھرنا ایک الگ طرح کا ہوتا ہے لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں فیملی بڑھ جاتی ہے پریشانیاں بڑھ جاتی ہے تو اتنا زیادہ آدمی ایویلیبل نہیں رہتا ہے کہ جب تم منگ کھولو گی اور تمہیں اٹھا کر مارکٹ نکل پڑے گا آپ دونوں بہنیں بہت لکی ہو آپ دونوں بہنیں بہت لکی ہو کہ ایسے آدمی آپ لوگ کو ملا آپ کی بڑی بہن کو اجگر جیسا آدمی اور آپ کو ساجد جیسا جو آپ لوگ کی حکم پر گاڑی لے کر جب جہاں مرضی نکل پڑتے ہیں چاہے بزاروں میں ہو چاہے مارکٹیوں میں ہو چاہے کہیں بھی ہو ونہ ہر آدمی ایسے نہیں ہوتا ہے عبر والی عورت نے اتنا بڑا فیصلہ سنا دیا دنیا کے سامنے موموس نہ کھانے کی ویسے یقین مانے مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی برا سپنا دیکھا ہے مجھے ویسے شک ہو رہا تھا مجھے ویسے شک ہو رہا تھا جب سے کوسر اسلام آباد آئی اور تارہ کا جو اتنا پیار کا دکھاوا چل رہا تھا کوسر کی ڈیلیوری سے لے کر کوسر کے بچہ ہونے تک آنا جانا بچے کے لئے کپڑا خریدنا بچے کو لے کر ریل بنانا اتنا پیار محبت کا جو ڈراما چل رہا تھا مجھے دل میں آ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے کوئی نیا کنٹروورسی کریٹ ہو رہا ہے کوئی نیا اپیسوڈ کوئی نیا سیریل کوئی نیا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اور دیکھیں اب ہو گیا وہ لگتا ہے ساجد کا گالی کھانے کا موسم سٹارٹ ہونے والا ہے اس سے پہلے بھی دو سال گالی کھایا ہے لیکن اب بند ہو گیا تھا ایک سال سے لاسٹ ون یار سے لیکن اب پھر سے وہ چیزیں گھم پھر کر آ رہی ہے اور اس کی زوروں شوروں سے زوروں شوروں سے اس کی تیاری چل رہی ہے پلاننگ پلوٹنگ چل رہا ہے سکرپٹ رائٹنگ ہو رہا ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے کس طرح ایکٹنگ کرنا ہے بات پتہ ہے کیا ہے یہ لوگ جا رہے ہیں انٹرنیشنل ٹریپ تو آپ لوگ کو پتہ ہے خرچہ تو بہت ہوگا تھائی لینڈ جائے سویزن لینڈ جائے امریکہ جائے کینیڈا جائے کہیں بھی جائے دنیا کی کسی کونے میں بھی جائے ایوہ انڈیا چلا جائے کہیں بھی چلا جائے دیکھیں اپنے کنٹری کے اندر پاکستان میں بھی کہیں گھومنے چلے جائے دیکھیں خرچے تو ہوتے ہیں تو اس خرچے کو بھی تو پورا کرنا ہے اس خرچے کو بھی تو پورا کرنا ہے تو پہلے ہی بیچ میں ایک بم پھیک کے جاؤ ایک بم پھوڑ کے جاؤ کہ سب کی سمپیتی تارہ کے ساتھ رہے دیکھیں اب تارہ کی اداسی تارہ کی جو ویور سے جو سبسکرائبر سے ان سے دیکھا نہیں جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ تارہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا یہ فیصلہ تمہیں کرنا چاہیے تا پہلے ہی جاتے جاتے تارہ سے اتنا کہوں گی کہ تارہ آپ سے زیادہ آپ کا ہزبن آپ کے ساتھ وفادہ رہے کیونکہ آج تک ہم نے کبھی بھی آپ کی ہزبن ساجد کو آپ کے بارے میں ایک لفظ ایک برا لفظ کہتے ہوئے نہیں سنا وہ بچارہ گالیا کھاتا رہا ہر چیز کھاتا رہا غلام بن کے رہا لیکن کبھی اتنی سی بات آپ پر نہیں کیا لیکن آپ جب بھی دکھی ہوتی ہے اداس ہوتی ہے آ کے یہاں بیٹھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس بیچارے کا جو حال ہوتا ہے نا بتب یہاں تارہ اپنی درد کا داستان سنانے بیٹھتی ہے اپنی دل کی باتیں کرنا شروع کرتی ہے وہاں کوسر اور ساجد کی خیر نہیں ان کی گالیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ کوسر بہت ہی سادھی سی عورتیں ہوگی گاؤں کی جو بھی یہ نکلی ہے اصلی ہے اس کو چھوڑے ایک سائیڈ میں رکھے لیکن یہ عورتیں اتنی زیادہ بات نہیں کرتی خاص کر کے تارہ کے آگے کوسر بول ہی نہیں سکتی ہے اینی ویز یوٹیو فیملی ریڈی رہی ہے نیو کانٹروورسی کے لیے جو تارہ وائٹی میں لانے والی ہے کیونکہ کوسر کا کہانی اب دم توڑ چکا ہے اب بچہ بھی آ گیا بوریت ہو رہی ہے تارہ کو اس لیے شروعات کر دیا ہے نیو شکوے شکایت کی ہم سب جانتے کہ آج تارہ جو بھی ہے نا کوسر اور ساجیت کا جو کانٹروورسی لے کر آئی تھی تیرہ سال کی محبت کی سیکنڈ لف میریج کی اس کی وجہ سے دیکھیں اس کے قسمت میں تھا اس کو ہر چیز ملا وہ پیسے والی بنی بنگلہ مکان جو بھی ہے کسی کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں وہ اس کی نصیب میں تھا اس کو ملا وہ ایک بہانہ بنا کوسر کا اور اسی ذریعہ اس کو ملا وہ میں اس پر بات نہیں کر رہی میں صرف یہ بول رہی ہوں کوسر کے نام لے لے کر آج یہاں تک وہ پہنچے مطلب کوسر ایک بہانہ بنی اس کی پیسے کمانے کی اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ تارہ پر اللہ ناراض ہے اس کو پیسے دے کر آزما رہا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں تارہ تو نیک پاک خاتون ہے اس ویسے اللہ تعالی اس کو پیسے دے رہے دیکھیں اس کا ججمنٹ ہم بالکل نہیں کر سکتے نہیں پتا اللہ دے کر بھی آزما رہا ہے لے کر بھی آزما رہا ہے ایسے ہیں کہ بہت ہی نیک پاک لوگ پانچ وقت نمازی نہیں ہے پیسہ ان کے پاس نہیں ہے دولت ان کے پاس غربت میں زندگی جی رہے ہیں جو گنے گارے پاپیے خراب ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسے دھیروں میں ہیں عیش کر رہے ہیں عیاشیہ کر رہے ہیں تو اللہ کو بہتر پتہ ہے اس معاملے میں میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گی مجھے جو آن کیمرہ دیکھتا ہے میں اسی کو پر صرف بات کرتی ہوں زیادہ ڈیپ جا کر میں کسی کے اوپر بات نہیں کرتی نہ کسی کی کریکٹر پر یہ پہلے دن سے میرا اصول ہے اور میں اس کو اسی طرح کنٹینیو کروں گی جب تک میں یوٹیوب میں ہوں میرے لیے شاکنگ بات تھی کہ ایک صبر والی عورت جس کو صرف موموز نہ ملا اس کی وجہ سے یہ شک و شکایت کرنے بیٹھ گئی اور اس سے اتنی بڑی بڑی بدنوما داگ بہتان تحمد اس کی معصوم بچی پر بھی لگا اس عورت نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور موموز نہ ملنے کی وجہ سے فورن ایکشن میں آ گئی ہم لوگ اس عورت کے سر کی دپٹے کی وجہ سے پریشان تھے کہ سر میں دپٹہ اچھے سے کیوں نہیں لیتی آپ تو بچاری جینس اور ٹاپ پہنے کی تیاری میں کیونکہ بچاری گھومنے کیلئے جا رہے ہیں انٹرنیشنل ٹریپ پر انٹرنیشنل ٹریپ میں جاؤ یا کسی اور ٹریپ میں بھی جاؤ شلوار کمیز کہیں بھی بین نہیں ہے میرے خیال سے تو بین نہیں ہے باقی آپ سب کو بہتر پتا ہوگا بین ہے یا نہیں ہے مجھے تو آج تک نہیں پتا چلا کیونکہ ہم بھی باہر اپنے اچھے وقت میں گئے ہیں ادھر ادھر کبھی بھی کوئی کنٹری ہمیں روکا تو نہیں ہے کہ شلوار کمیز نہیں پہنا دپٹہ نہیں پہنا یہ سب اتارو کبھی کسی نے بولا نہیں ہے تو یہ کونسی ایسے انٹرنیشنل ٹریپ جا رہی ہے جو عمرہ کر کے آنے کے بعد بھی اس عورت کو جینس پینٹ کی ضرورت پڑ گئی تو یوٹیوب فیملی نیا کنٹروورسی نیا ڈراما نیا سیریل نیا اپسوٹ کی تیاری ہو چکی اب اس اپسوٹ کا یا سیریل کا کیا نام ہوگا مجھے نہیں پتا مجھے ایسا ڈاؤٹ ہے آزادی ہوگا پہلا جو اپسوٹ یا سیریل یا سیزن سٹارٹ ہوا تھا وہ سزبنڈ سیکنڈ لب میریج کا تھا اب شاید آزادی نام کا اپسوٹ ہوگا کیونکہ اس آزادی کے بارے میں ہم نے کشمیر میں بھی سنا تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں گی اپنے بچوں کے ساتھ جیوں گی بلا 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 اس طرح کی بہت ساری باتیں سنائی دی تھی لیکن اس بار بڑا افسوس ہوا کہ موموس کی وجہ سے موموس کی وجہ سے شوہر سے الگ ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے تارہ خیر آپ لوگ دیکھئے سنیے اپریشیٹ کیجئے آپ لوگ بے وکوف بنی ہے کیونکہ یہ لوگ صرف آپ لوگ کو بے وکوف بنا سکتے آپ لوگ کا دل سے کھیل سکتے دماغ سے کھیل سکتے ایموشن سے کھیل سکتے تو بس آج کے لئے اتنا ہی آئی ہوب کے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے چلتی ہو دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ